آگے سورت اصف ہے تو یہ سورت اصف اس سپارے کا دوسرا آدھے سپارے کا آغاز ہے یعنی اس سپارے کو جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس کا آغاز ہے سورت اصف اس آیت کے سورت کی آیت نمبر چار میں ایسے مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے جو سف بنا کر جہاد کرتے ہیں تو اس لئے سورت کا نام سورت اصف رکھا ہے اس سورت میں ایک تو بنی اسرائیل کے یہودیوں کی مذہمت مذکور ہے اللہ نے یہودیوں کی مذہمت کی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جہاد اور قتال کے فضائل بیان فرمے ہیں اس سورت کے آغاز میں اللہ نے اپنی توحید کے بعد یہ بات توحید کے بعد یہ بات سمجھائی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لیما تقولون ما لا تفعلون یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان جو کچھ زبان سے کہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے عملن کر کے بھی دکھیں لہذا یہ مناسب نہیں کہ زبان سے ایک بات کریں پھر اس بات کو نبھائنا اور اس بات کو پورا نہ کریں یہ درست نہیں ہے اور اس سورت کے اگلے صفحے میں یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی ہیں گے ایک نبی ہیں گے جن کا نام احمد ہوگا تو یہ خود حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی کتاب انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا حیرانگی کی بات یہ کہ جو موجودہ انجیل ہے اس میں بھی یہ بشارت موجود ہے کہ بعد میں ایک نبی ہیں گے ان کی اتباق کرنا ان کا نام احمد ہوگا لیکن یہ سب کے باوجود افسوس عیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور گمراہ ہو گئے اور بعد عیسیوں نے تو اپنی انجیل کو ہی تبدیل کر دیا اس میں یہ لفظ جو آتا ہے کہ ایک نبی ہیں گے جن کا نام احمد ہوگا انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور خیانت کر دی ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تبدیلی سے محفوظ ہے اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن ہم نے اتارا ہے حفاظت ہم کر کے دکھ لیں گے لہذا قرآن میں تبدیلی ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا ہے نہ آج تا کوئی کر سکا ہے اور نہ آج تا کوئی کر سکے گا اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک نفع بش تجارت بتاتا ہوں وہ تجارت کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کو لگا کر جہاد کرنا اللہ فرماتے ہیں بڑی نفع بش تجارت ہے تم ایسا کرو اس سے میں تمہاری دنیا بھی اچھی بناؤں گا دنیا میں بھی تمہیں فتوحات اور کامیابیاں دوں گا اور مرنے کے بعد جنتیں اور باغات اور محلات دوں گا تو جہاد بھی شریعت کے بہت بڑا حکم ہے آگے سورت الجمعہ ہے چونکہ اس سورت یعنی سورت جمعہ کے دوسرے رقوع میں نماز جمعہ کے احکام مذکور ہیں اس لئے سورت کو سورت جمعہ کہتے ہیں اس سورت کے بنیادی موضوع تین ہیں نمبر ایک مقاصد نبوت نمبر دو بے عمل علماء کو تنبیح نمبر تین نماز جمعہ کے احکام تو شروع سورت ہوتی ہے مقاصد نبوت سے چنانچہ اللہ فرماتا یہاں سے بتایا گیا کہ نبوت کے تین مقاصد ہیں اللہ کی نبی نبی بن کر ہے تین مقصد تھے آپ کے دنیا میں نبی بن کر آنے کے نمبر ایک آپ کی زندگی اور آپ کی نبوت کا ایک مقصد یہ تھا لوگوں کو قرآن سنانا دوسرا لوگوں کے اخلاق سمارنا تیسرا لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا اس سے معلوم ہوا کہ آج جو مدارس قائم ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو نبی کا کام ہے یعنی نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی والا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو نبی اللہ سے جوڑتے تھے تو لہذا علماء کی قدر کرنی چاہیے مدارس کی قدر کرنی چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں وہی چیز مل رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں امت کو دے رہے تھے یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے تھے وہی آج مدارس کے ذریعے سے ہمیں تعلیم مر رہی ہے لہذا یہ تعلیم دینے والے علماء اور مدارس خود اور مدارس کو چلانے والے مخیر حضرات محتممین حضرات علماء حضرات یہ سب اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام رکھنے والے لوگ ہیں یہاں سے بے عمل علماء کی مثال دی ہے کہ بے عمل عالم ایسے ہے جیسے گدہ ہو اور اس نے اپنے اوپر کتابیں لادی ہوئیوں جیسے اس گدے کو نہیں پتا کہ ان کتابوں کے کیا تقاضے ہیں تو بس وہ بوجھ اٹھا ہے پھر رہا ہے بے عمل عالم بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گدے کی طرح ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی تفیق اطاف فرمائے یہودیوں کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم دعویہ کرتے ہو کہ مسلمان اللہ کے دوست نہیں ہم اللہ کے دوست ہیں اللہ فرماتے تو پھر موت کی تمنہ کر کے دکھلاؤ اگر تم سچے ہو اللہ آگے فرماتے کبھی بھی تمنہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں سورت کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان ہوئے ہیں جن میں سے پہلا حکم یہ ہے جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر جمعہ کی تیاری میں لگ جو جمعہ کی دو ازانیں ہوتی ہیں جمعہ کی پہلی ازان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت میں لگنا ناجائز اور گناہ ہے جس کو علماء کی زبان میں مکروح تحریمی کہا جاتا ہے لہذا پہلی ازان ہونے کے بعد دکان بند کر دینی چاہیے پہلی ازان کون سی مراد ہے بزارک میں دکان کھول کر بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد کئی مسجدیں ہیں کون سی مسجد کی پہلی ازان مراد ہے بہتر تو یہ ہے کہ جو شہر کی پہلی مسجد میں پہلی ازان ہے آپ کاروبار بند کر دیں لیکن شریعت میں اس کی اجازت ہے بہرحال جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھنا ہے اس مسجد کی پہلی ازان میں آپ دکان بلکل بند کر دیں آپ بھی اور آپ کے ملازمین بھی سارے دکان بند کر کے کاروبار بند کر کے نماز کی تیاری میں لگ جائیں نہانا دھونا وغیرہ اس کی تیاری میں لگ جائیں یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے جو دکان کا عملہ ہوتا ہے وہ بانٹ لیتے ہیں میں فلام مسجد میں جمعہ پڑھوں گا تم فلام مسجد میں جمعہ پڑھنا تم فلام پڑھنا دکان کھولی رہتی ہے نہیں دوسری عام نمازوں میں تو ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں بھی تم فلام مسجد میں زور کی نماز پڑھنا میں فلام مسجد میں زور کی نماز پڑھوں گا اور دکان چلتی رہے کوئی حرج نہیں لیکن جمعہ کے دن کے لئے قرآن کہتا ہے فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعِ کہ جب اذان کی آواز آجائے اذا نودی الاسطلا جب جمعہ کی آزان آجائے یعنی پہلی آزان آجائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو یعنی دکان بند کر دو کاروبار بند کر دو اور جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ لہذا دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے آفیس کو بند کر کے جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے یہی شریعت کا حکم ہے جو کہ قرآن کس آیت سے معلوم ہوتا ہے واضح طور پر جب نماز پڑھ لو جمعہ کی پھر اللہ خود فرماتے اب کوئی حرج نہیں زمین میں پھیل جاؤ روزی تلاش کرو اب اللہ کی فضل اللہ کی روزی کو تلاش کرنا نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اب کوئی حرج نہیں پھر بھی کوئی آدمی دنیا کی رانائی رنگینیوں میں لگا رہتا ہے کتنے گاہ کاریں چھوڑ جائیں گے یا آفیس کیسے بند کروں یا وغیرہ وغیرہ دنیا کی دل فریبی اس کو کھینچ رہی ہے دنیا کی مال کی کشش اس کو اپنی طرف جذب کر رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر تنبیہ کرتا ہے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی مصروفیات کا شوق رکھنے والو تم شریعت کے فریضے کو پسے پشت ڈال رہے ہو کہ جمعہ کے لئے نہیں جا رہے اور تجارت میں لگے ہو سنو کان کھول کر اگر تم شریعت کے حکم پر عمل کر لو تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو تمہارے لئے آخرت میں تیار کر رکھا ہے وہ بہت بہتر اور اچھا ہے تمہاری اس تجارت اور دنیا کی مشغولیت سے لہذا دنیا کی مشغولیت کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری میں لگ جانا چاہیے آگے سورت المنافقون ہے اس کی پہلی آیت میں لفظ منافقون ہے اس لئے سورت کا نام سورہ منافقون ہے باقی سورت کا موضوع اس سورت کا موضوع اس سورت میں منافقین کی بد اخلاقی ان کے جھوٹ ان کی چال بازیوں اور مسلمانوں کے لئے ان کے بغض و اناد اور ان کے زہر و باطن کے تضاد کو بڑا کھول کر بیان کیا گیا ہے اس سورت میں ویسے تو منافقین کی مضمت کئی سورتوں میں کی گئی ہے لیکن یہ سورت گویا بطور خاص ان کی مضمت اور ان کے برے افعال کی وضاحت کے لئے خاص ہے مثلا پہلی یہ ان کی بری خاصیت اور خصلت جو اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں پہلی آیت میں ہی ان المنافقین لکادبون کہ منافقین جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی دوسری بری خصلت اذا رأیتہم تو عجیبو کا اجسامہم وہ یہ کہ منافقین کی زہری ڈلڈول اور ان کا انداز گفتگو تو بہت امدہ ہوتا تھا لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے یہ اللہ کے ندیک بلکل کھوکھلی لکڑیوں کی طرح تھے یعنی بلکل بے قیمت اور بے حیثیت تھے اسے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میں بڑا اچھا بول لیتا ہے بڑا اچھے جسم اور خوبصورت طاقتور جسم کا مالک ہے لیکن اندر اللہ کی محبت سے خالی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق سے خالی ہے تو اس کی حیثیت کھوکھلی لکڑی سے زیادہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں تیسرا منافقین کے بارے میں فرمائے لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان منافقین کی کبھی بخشش نہیں ہوگی یہ جہنم میں جائیں گے اور آخر میں ایمان والوں کو سمجھائے گیا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْدِكْرِ اللَّهُ اَيْا ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرنے پہیں اس میں ہمیں عملی پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں پڑھ کر احکامِ الٰہی کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں موت کا وقت مقرر ہے وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا اس کے بعد سورہ تغابن ہے اس سورت کی آیت نمبر نو میں لفظ تغابن ہے جس کی تشریح میں وہیں ارز کروں گا اس لئے سورت کا نام سورت تغابن ہے اس سورت کے جہاں تک مضامین کا تعلق ہے تو اس سورت میں توحید و آخرت کے علاوہ کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں جیسے مثلاً اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا وغیرہ ابتداء میں ہی اللہ کی توحید ہے هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ اللہ یہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے يَعْلَمُ مَا يَتُصِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ خفیہ باتیں پوشیدہ باتیں کھلوی باتیں سب اللہ جانتا ہے اگلے صفحے پر وہی يوم التغابن کا تذکرہ ہے يوم التغابن کا مطلب قیامت کا ایک قیامت کے دن کا ایک نام ہے تغابن کا دن قیامت کو اللہ نے تغابن کا دن کہت تغابن کا مطلب تغابن کے دو معنی ہیں ایک اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن یعنی قیامت کے دن کافروں کی ہار ہوگی ایمان والوں کی جیت ہوگی اس لیے اس کو يوم التغابن کہتے ہیں قیامت کو دوسرا اس کا معنی ہے نقصان اور خسارے کا دن قیامت کے دن کافر تو اپنا خسارہ محسوس کرے گئی کہ بہت بڑا خسارہ اٹھا چکا ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوا ہے ایمان والا بھی اپنا خسارہ محسوس کرے گا وہ کیسے کہ ایمان والا اور اسلام والا اور عمل کرنے والا عبادت گزار انسان بھی یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش کہ میں نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی کاش اس سے زیادہ کرتا جو وقت میں نے ایسے غفلت میں گزار دیا تھا وہ میرا نقصان ہو گیا اس کو بھی میں ذکر عبادت وغیرہ میں شامل کر دیتا تو یہ مسلمان کے لئے بھی خسارے کا دن ہوگا کہ جو اوقات غفلت میں گزر گئے وہ اس کے خسارے میں چلے گئے پھر اگلے آجتوم اللہ فرماتے ہیں یہاں رضاب اور قضاء کا درس دیا گیا ہے کہ جو مسئبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے لہذا ہمارے اوپر کوئی مسئبت ہے مالی ہے بدنی ہے زلط کے لحاظ سے آئے کوئی پریشانی ہے مسئبت جس قسم کی بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لہذا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے ایمان والوں کو یا ایوہا اللہ دین آمنوا انہ من ازواجکم کہ اے ایمان والوں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعد ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں یعنی جو بیوی شوہر کو جو اولاد والدین کو دین سے ہٹانے کی فرمیشیں کرے دین سے ہٹانے پر اوبارے دین سے ہٹانے کے طرف کوئی گناہ کرنے پر اوبارے اللہ فرماتا ہے عدو والکم یہ تمہارے دشمن ہیں کیا کرو ان سے دور رہو ان سے بچ کر رہو یعنی بیوی کی یہ بات نہ مانو بیوی کی یہ بات نہ مانو اولاد کی یہ بات نہ مانو جس سے اللہ نراض ہوتا ہے آگے فوراں فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمیش ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں یہ آزمیش کیسے ہیں مثلا انسان مال میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائے تکبر میں مبتلا ہو جائے اولاد کی محبت میں پڑھ کر کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے آگے سورة الطلاق ہے سورة الطلاق چونکہ سورت میں طلاق کے احکام مذکور ہیں اس لئے سورت کا نام سورة الطلاق ہے اور چونکہ سورت مدنی ہے اس لئے اس میں بطور خاص احکام کا ہی تذکرہ ہے اور ان احکام میں سے طلاق کے احکام اور آداب بیان کیے گئے ہیں ابتدا ہوتی ہے فَطَلْقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کہ کسی عورت کو جب اس کے شوہر نے طلاق دینی ہو تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا یہ ایس آیت میں بیان کیا گیا ہے یہ میں معاشرے سے بڑا دست بستہ منت سماجت کر کے شوہروں کی خدمت میں ارض کروں گا کہ جب طلاق دینی ہو خدا نہ خاصا نوبت آئی جا طلاق دینے کی تو پھر ایسے طلاق دو جیسے قرآن کہہ رہا ہے میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فَطَلْقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ان کی عددت کے وقت ان کو طلاق دو اور دوسرا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے ان کو ان کی طلاق کے لیے انہیں عددت کے لیے انہیں عددت کے لیے طلاق دو یہ ایک لمبا موضوع ہے درہا تفصیل ہو جائے گی بہرحال میں آپ کو اس کی اہم باتیں ساری بتا دیتا ہوں کچھ نہیں چھوڑتا علم بتا ہے اس کی وہ باتیں جو علماء سے متلک ہیں علمی نقاط وہ میں چھوڑ دیتا ہوں وہ باتیں بیان کرتا ہوں جو قرآن ہمیں اس آئے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیسے طلاق دے وہ میں بتاتا ہوں فَطَلْقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ میں اللہ نے تین چیزیں ہمیں کہیں ہیں کہ طلاق دینے والا شوہر ان تین باتوں کا خیال کر کے طلاق دے جب طلاق دینے کی مجبوری پیش آجائے پہلی بات حیض کے دوران طلاق نہ دے منسز کے دوران پیریڈز کے دوران طلاق نہ دے جب طلاق دینے ہو دیکھیں کہ میری بیوی منسز میں تو نہیں ہے اگر منسز میں ہے تو ہرگز طلاق نہ دے قرآن اسے روکتا ہے دوسرا حیض کے گزرنے کے بعد پھر سیکس کرنے سے پہلے طلاق دے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات ایک طلاق دے اور لفظ طلاق سے طلاق دے یعنی یوں کہے بیوی کو کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی یا یوں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی بس یہ لفظ میرا آپ رٹ لیں اگر خدا نہ خواستہ نوبت آ جاتے یہ طلاق دینے کی تو آپ یوں کہیں بیوی کے بارے میں یا تو اس کا نام لے کر کہیں مثلا عیشہ نام ہے میں نے عیشہ کو ایک طلاق دی یا اس کے موں پہ کہنا ہے تو یوں کہیں کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی لفظ ایک نام بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے پھر لفظ طلاق ایک دفعہ استعمال کرتے ہو یوں جملہ بولیں جو میں بول رہا ہوں یوں کہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی یہ طریقہ بتایا ہے قرآن نے طلاق دینے کا آگے اللہ تعالی نے تقوی کے انعامات و سمرات بیان فرمائے ہیں کہ تقوی والے کو اللہ اپنے خزانوں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اور ہر پریشانی سے اللہ اس کو بچاتا ہے پھر واللہ یہ اسنا من المحیص طلاق کے بعد عدد شروع ہو جاتی ہے تو عدد بتائی فرمائے وہ بڑی عمر والی عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے وہ اور نابالغ بچیاں جن کو حیض آتے ہی نہیں ہیں اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدد تین مہینے ہیں اور جو عورتیں حمل والی ہیں پریگنٹ ہیں تو حمل والی عورتوں کی عدد بچہ پیدا ہونے یا حمل گر جانے تک ہے یعنی جس عورت کو حمل ہے تو اس کی عدد کب ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا یا حمل گر جائے گا تو اس وقت اس کی عدد مکمل ہو جائے گی چاہے یہ مدت تھوڑی بنے یا زیادہ بنے پھر آگے یہاں سے آگے اللہ تعالی نے عدد کے علاوہ نان نفقہ اور رہیش کے احکام بیان کی ہیں بیوی کا نان نفقہ بیوی کی رہیش مثلا شوہر کے ذمہ اپنی بیوی کی رہیش بھی ہے اور جس بیوی کو طلاق دے چکا ہے عدد کے دوران بھی اس متلکہ خاتون کی رہیش شوہر کے ذمہ ہے اور وہ یہ خاتون اسی شوہر کی رہیش گاہ میں رہے گی اور ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شوہر کے ذمہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس بیوی پر خرچ کرنا بھی ہے یعنی طلاق سے پہلے نکاح کے دوران بھی شوہر بیوی پر خرچ کرے گا اور طلاق کے بعد عدد کے دوران بھی شوہر بیوی پر نان نفقہ کرے گا اور اس پر خرچہ کرے گا اور آخری صورت ہے اس سپارے کی وہ صورت التحریم ہے اس صورت کی پہلی آیت میں تحریم کا تذکرہ ہے یا ایوہ النبی لیما تحرمو ما احل اللہ لکھ کی پہلی آیت میں تحریم کا تذکرہ ہے بمعنی حرام کرنا اس لئے صورت کا نام صورت التحریم ہے میں اس کی طوری وضاعت کرتا ہوں کیا مطلب اس کا حرام کرنا اصل میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے یہ قسم کھالی تھی کہ میں ایندہ شہد نہیں پیوں گا شہد عربی میں اصل کہتے ہیں انگریزی میں ہنی کہتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ النبی لیما تحرمو ما احل اللہ لکھ اے میرے نبی جی جو چیز اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں یہ اس صورت کے شروع کا موضوع ہے اس کے بعد اس صورت میں جہنم سے حفاظت کا انتظام کرنے اور ستی توبہ کرنے کا تذکرہ ہے اور آخر صورت میں بطور مثال چار عورتوں کا تذکرہ ہے جن کی میں ان مضامین کی وضعت کرتا ہوں جہاں تک جہنم سے حفاظت کا انتظام کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ انسان خود نیک ہو کر چلتا رہے بیوی بچوں کی خیر ہے بیوی نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتی شوہر نے کبھی کہا ہائی نہیں بچے غلط دیکھتے ہیں ٹھیک دیکھتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں کوئی نہیں ہر کوئی اپنا خود بھوگتے گا ایسا نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ لہذا بیوی کو نماز کا حکم کرو اور اپنے بچوں کو اگر بچے آپ کے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں موبائل پر ٹیپ پر ان کو روکو اور ان کو سمجھاؤ اور اسی طرح ان کو ناجائز چیزیں نہ لے کر دو کیونکہ اگر باپ اپنے نابالک بچے کو ناجائز لباس پہناتا ہے تو علماء نے صاف لکھائے اس کا گناہ باپ کو ہوگا کیونکہ باپ نے ناجائز لباس پنایا جیسے باپ بچوں کو ٹائٹ پینٹ شڑ پہنا دیتے ہیں اور اس طرح کے اور ناجائز لباس پہنا دیتے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے شرعان منع ہے ہمارے ذمہ ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا پھر جب بالغ ہو جائیں اس کے بعد ان کی مرضی وہ جیسے زندگی گزاریں گے پھر بھی ہم ان کو پیار محبت سے سمجھاتے بجھاتے رہیں گے کہ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کے انتظام کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کے انتظام کرو آگے اللہ تعالیٰ سورت کے آخری صفحہ میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو اللہ کے آگے توبہ نسوحہ کرو نسوحہ کرو سچی پکی توبہ یعنی پکی سچی توبہ پکی سچی توبہ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پکی سچی توبہ میں چند باتیں ہوتی ہیں نمبر ایک توبہ کرتے وقت انسان پکی نیت کرے کہ ایندہ یہ کام نہیں کروں گا میں مثال لے لیتا ہوں یہ توبہ نسوحہ آپ کو سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی گانے سنتا ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ کرتے ہوئے پہلا کام یہ کرے کہ پکی نیت کرے کہ ایندہ گناہ نہیں کروں گا یہ والا گناہ جس سے توبہ کر رہا ہوں دوسرا دل میں ندامت ہو کہ میں یا اللہ میں نے یہ غلط کیا ہے تیسرا وہ کام ابھی چھوڑ دے یعنی گانے سنتا چھوڑ دے یعنی کہ بعد میں کروں گا اور اگر وہ حقوق العباد میں سے کوئی گناہ ہے اگر اس کی توبہ کر رہے ہیں مثال لوگوں کے پیسے دباتا تھا اور اب توبہ کر رہا ہے کہ ایندہ نہیں دباؤں گا تو ان تین باتوں کے ساتھ چوتھی ایک اور بات بھی لازم ہوتی ہے وہ یہ کہ جس کا مالی حق دبایا تھا اس کا حق والے اس کا حق واپس کرے جو آدمین چار باتوں کو سامنے رکھ کر توبہ کرتا ہے یہ توبہ نسوہ ہے اور سچی پکی توبہ ہے اس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے میں پھر دوہرہ دیتا ہوں نمبر ایک توبہ کرتے وقت دل میں ندامت ہو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوگے دل میں شرم ساری ہو اور دوسرا پکہ عظم کرے کہ عہدہ یہ نہیں کروں گا توبہ کے وقت پکہ عظموں کے عہدہ نہیں کروں گا پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے لیکن توبہ کے وقت پکہ عظموں کے عہدہ نہیں کروں گا اور تیسرا جس گناہ سے توبہ کیا اس کو ابھی چھوڑ دے چوتھا اگر حقوق العباس متلقہ ہے تو جس کا حق دبایا ہے اس کا حق بھی اس کو ادا کرے اور پھر انشاءاللہ اس کی توبہ توبہ نسوہ ہے اور مقبول توبہ ہے اللہم مثلا پہلی جو مثال ہے وہ کافروں کے لئے مثال ہے کون سی بطور مثال چار عورتوں کا تذکرہ ہے چھوڑو کی آیت جو ہے آیت نمبر دس اس میں اللہ تعالی نے کافروں کے لئے مثال پیش کیے دو عورتوں کی ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور ایک حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی یہ دونوں نبی ہیں مگر ان دونوں میں سے ہر ایک کی بیوی کافر تھی تو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود یہ کافرہ بیوی جہنم رسید ہوگی یہ مثال دے کر اللہ نے ہم یہ سمجھایا ہے کہ کوئی اس گھومنڈ میں نہ رہے کہ میرا تو فلان بابا اور والد فلان بڑے جدی پشتی نیک لوگ تھے ہم تو پار ہی پار ہیں یا ہم تو فلان کے ماننے والے ہیں ہم تو پار ہی پار ہیں اللہ فرما رہے نہیں اپنے عمل کی فکر کرو اور اپنے عمل کو صحیح کرو آگے مثال یہ اہل ایمان کے لئے مثال دیئے پہلی مثال دیئے حضرت آسیہ کی یہ ایمان والی تھی فیرون نے اس پر ظلم ڈھائے لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہ چھوڑا یہ درست دیا گیا ایمان والوں کو کہ اگر مشکل حالات بھی آ جائیں تو پھر بھی ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا نہ چھوڑو دوسری مثال دیئے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے احسنت فرجہا انہوں نے اپنی اسمت اور عزت کی حفاظت کی اور وہ فرما بردار اور صالح خاتون تھی یہ بتایا گیا خواتین کو کہ وہ پاک دامن رہیں پاک دامن خاتون کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم